آزا کی کہانی آزا کی زبانی اس عنوان کے تحت ہم آپ کو سنا رہے ہیں جل کی کہانی خود جل کی زبانی اس کا پہلا حصہ پیش کیا جا چکا دوسرا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے سماعت فنمائیے میری درمیانی تیہ درمس بے حد مضبوط مگر لچکدار ہے یہ جسم کے تمام اندرونی آزا کو سمیٹے رکھتی ہے خون کی نالیوں کا ہزاروں میل لمبا عظیم الشان نیٹورک اسی طے کے ذریعے اپنی جگہ قائم رہتا ہے یہ ہزاروں میل لمبی مختلف سائز کی رگیں شریانیں اور نسیں اس آلہ پیکنگ کی وجہ سے نہ آپس میں علجنے پا آتی ہیں اور نہ اپنی مقررہ جگہ سے ہٹ سکتی ہیں یہی نہیں بے شمار غدود اور آپ کا نازک آسابی نظام بھی میری اسی طے میں پیک ہے اس طے میں مختلف چیزوں کی موجودگی کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک اسکوائر سینٹی میٹر یعنی ایک انچ کے تقریباً آٹھویں حصے کے برابر جگہ میں پسینہ پیدا کرنے والے سو غدود بارہ فٹ سیکڑوں آساب کا اختتام بالوں کی دس جڑیں پندرہ سیبوکسکس گلینڈ اور خون کی تین فٹ لمبی رگیں پیدا ہوتی ہیں گرمی کے دنوں میں جب آپ باہر کا درجہ حرارت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور وہ آپ کے جسم کو گرم کر رہا ہوتا ہے تو میرے اندر موجود خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں اور آپ کا چہرہ تمتمانے لگتا ہے میں آپ کے جسم کی گرمی کو اس طرح باہر نکالتی ہوں سردیوں کے موسم میں اس کے برقس ہوتا ہے کم درجہ حرارت میں میری خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں میری بیرونی نالیوں میں موجود خون کی زیادہ تر مقدار آپ کے جسم کے اندرونی حصوں کی طرف جانے لگتی ہے اسی لئے شدید سردی میں آپ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ جاتا ہے مجھ میں موجود خون کی یہ نالیاں آپ کے جذبات سے بھی متاثر ہوتی ہیں مثلاً غصے کی حالت میں آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے خوف کی وجہ سے رنگ سفید پڑ جاتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ گرمی میں پسینہ آنے سے آپ کا جسم تھنڈا رہتا ہے لیکن ائر کنڈیشننگ کا یہ بے حد پیچیدہ نظام کس طرح کام کرتا ہے یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے جسم کا نارمل درجہ حرارت 98.6 فورن ہائٹ ہوتا ہے اب اگر کسی سبب سے یہ درجہ حرارت چند ڈگری زیادہ ہو جائے تو وہ بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے آپ کو ان مشکلات سے بچانے اور جسم کی اندرونی تنصیبات کو زیادہ گرمی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے قدرت نے آپ کو خودکار انداز سے کام کرنے والا ائر کنڈیشننگ نظام عطا کیا ہے جسم کے نارمل درجہ حرارت میں اضافہ ہوتے ہی میرے اندر موجود پسینہ پیدا کرنے والے بیس لاکھ کارخانے اپنے چشموں کے موں کھول دیتے ہیں ان بیس لاکھ غدود کو سویٹ گلینڈز کہا جاتا ہے یہ آپ کی جلد پر ہر جگہ موجود ہیں یہ غدود پانی کو اپنے اندر اسٹور رکھتے ہیں ہر غدود مختصر سی جگہ میں لپتے ہوئے ٹیوب کی طرح میری درمیانی تہہ کے اندر ہوتا ہے اور اس کا ایک سرہ درمیانی تہہ سے نکل کر اوپر میری بیرونی تہہ میں موجود پسینے کے مسامات تک پہنچتا ہے ان میں سے ہر غدود مختصر ترین جگہ میں لپتے ہوئے ٹیوب کی طرح ہوتا ہے اور اس کا اوپری سرہ جل کے مسامات تک آتا ہے ان میں سے ہر غدود کا پائپ یا ٹیوب پچاس انچ لمبا ہوتا ہے اگر ان تمام غدود کی مجموعی لمبائی کو ناپا جائے تو یہ تقریباً چھے میل بنتی ہے میرے اندر پسینہ پیدا کرنے والے یہ کارخانے یعنی پسینہ پیدا کرنے والے غدود تقریباً چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں پانی نمکیات اور جسم کے اندر موجود کئی فاضل مادوں کو جسم سے باہر نکالنا بھی انہی غدود کی ذمہ داری ہے حتی کہ سردیوں کے موسم میں جب پسینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس وقت بھی یہ غدود جسم کی غیر ضروری نمی کو جسم سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ غدود ایک دن میں پون لیٹر کے قریب پانی کو باہر نکالتے ہیں پسینہ پیدا کرنے والے یہ غدود آپ کی جذباتی کیفیت کا بھی اظہار کرتے ہیں مثلاً شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے آپ کی پیشانی پسینے سے تر ہو جاتی ہے خوف کے عالم میں آپ کی ہتھیلیاں پسید جاتی ہیں چکنائی پیدا کرنے والے ہزاروں لاکھوں کارخانے بھی میرے ہی اندر کام کرتے ہیں ان انتہائی پیچیدہ قسم کے گلینڈز کو سبیشیس گلینڈ کہا جاتا ہے یہ غدود بالوں کی جڑوں فولیکلز کی جڑوں سے وابستہ ہیں اور ایک گارہا تیل تیار کرتے ہیں یہ تیل بالوں اور ان کے قریب کی جل کو چکنائی فراہم کرتا ہے یہ چکنائی جسم کی گرمی کو محفوظ رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے اور بالوں کو وارٹر پروف بھی بناتی ہے بلوغت کے دنوں میں چہرے پر نکلنے والی کیلیں اور مہا سے اسی چکنائی کے سبب پیدا ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ چکنائی کے سبب مردہ خلیوں کی باقیات بالوں کی جڑوں کے اردگرد جمع ہو جاتی ہے اور پھر کیلوں اور محاصو کی شکل میں باہر نکلنے لگتی ہے بال جو آپ کو اضافی حسن اور اضافی تحفظ فراہم کرتے ہیں ان کی لاکھوں کروڑوں ننی منی فیکٹریاں بھی میرے ہی اندر کام کرتی ہیں میری درمیانی تہہ کے اندر ایک اسکوائر سینٹی میٹر میں بالوں کی دس جڑے موجود ہوتی ہیں بالوں کی یہ جڑے پیاس کی گانٹ کی طرح ہوتی ہیں لیکن ناقابل تصور حد تک ننی منی ہر جڑ کے اوپری حصے سے ایک بال سیدھا اوپر اٹھتا ہے اور میری سطح پر نکل آتا ہے بالوں کی یہ فیکٹریاں اپنی پیداوار مسلسل جاری رکھتی ہیں اور مردہ خلیوں کو میری بیرونی سطح سے باہر نکالتی رہتی ہیں اس کی کہانی آپ بالوں کی تفصیل میں سن چکے ہیں بالوں کی یہ فیکٹریاں خواتین کی جلد پر بھی اتنی ہی ہوتی ہیں اور اتنی ہی بال پیدا کرتی ہیں جتنی کے مردوں کی جلد پر لیکن وہ خواتین کے سر اور بعض دوسرے مقامات کے سوا اس قدر باریک اور جلد سے ہم رنگ روہ پیدا کرتی ہیں کہ یہ روہ بمشکل ہی نظر آتا ہے آپ کا رنگ روب بھی میرے ہی اندر پروان چڑھتا ہے میلونی سائٹس میلونی سائٹس نامی لاکھوں خلیے میرے ہی اندر پائے جاتے ہیں یہ میلانن نامی ایک خاص مادہ پیدا کرتے ہیں اور یہ مادہ یہ تیہ کرتا ہے کہ انسان کی جلد بالوں اور آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا بعض افراد کی جلد اس مادے سے محروم ہوتی ہے ایسے افراد کو سورج مکھی یعنی البینو کہا جاتا ہے میلینن آپ کو سورج کی بالائی بنفسی شوائن کے انتہائی الٹرا وائلٹ ریز بنفسی شوائن بنفسی شوائن کے انتہائی مذر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک حفاظتی تہہ کا کام کرتا ہے اگر آپ دھوپ میں کام کریں تو یہ مادہ سورج کی خطرناک شوائن کو محسوس کرتے ہی آپ کو ان کے مذر اثرات سے بچانے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے